بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی حضرات اب بلہ تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان قرآن سنت دعائی اسلام محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاروی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاروی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادی اللہ اشتفا خشوصا على سيد الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلی المجتبا وآسحابه المصطفا سلام علی عبادی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 آلی محمد کما تحب و ترضا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وآلہ 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 آواز تھوڑی دیشت کروکھوڑ ربی زدنی علمان ربی زدنی فہمان سبحانک لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا اینکا انتا العليم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی سل اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرزا فمن اعباهم فبعبی فمن اعباهم فبعبی اعباهم ومن اعباهم فببعبی الی آخری علیہ وآلہ نبی سل اللہ تعالی علیہ وآلہ لا تسبو اصحابی فقولوا لانتا اللہ علیہ وآلہ لا شرکم او کما قال غلامان 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 محمد جان دینے سے نہیں نہیں اے سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہی نہیں کرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہی نہیں کرتے اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر اللہ 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 زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر اللہ 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 موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور تخت دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں اللہ پاک دی فضل و رحمت دے نال اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق خاص نال آج تسان احباب حضرات از کھلے پندال دے اندر شور کوٹ اللہ پاک دی رحمت و توفیق نال آج دو اکتوبر سن دو ہزار انی اس مقام تھے اللہ دی رحمت نال بیٹھنے والو اور میرے تُو قبل ساڑھی جماعت دے بڑے پیارے خطیب مولانا مولانا قاری سنا اللہ شاہِ حفظہ اللہ تعالی جنہ نے اللہ پاک دی رحمت و فیق نال اس کان فرسدہ جو مین نکتہ ہے نفاز اسلام اس نکتے نو بڑے اختشار دے نال جو میں کہندے نے دریاب کوزی اندر بند فرما دیتا ہے مختصر لفظہ دے اندر نفاز اسلام کان فرسدہ پہلا نقشہ آپ نے بیان فرمایا اللہ زور بیان اندر اور زیادہ خیر و برکت فرمائے اور حضرات جویں تواڑے سامنے ابتداد اندر ایک ننہ منہ بچہ کوٹلا ضریف خان جامعہ تعلیم القرآن دا طالب علم تواڑے سامنے تھوڑی تھی عمر دے باوجود اتنے جلالی انداز نال اللہ دی رحمت نال قرآن و سنت دا پیغام پیش کر رہا سی میں دعا کرنا اللہ جامعہ نبی دن دگنی راج چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے کوئے وہابیوں کچھ لینڈ نہیں لگا آمین تے اچھی کہا دیو تو آڑی آواز نہیں نکل دی کی وجہ سارے دن تے بھکے بان کے بیٹھے ہو حضراتِ گرامی اللہ جتنے بھی ساڑے اسلامی ایڈارے نے اللہ تمام ایڈاریاں دن دگنی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آج جے بچے نظر آرہے نے کل ایو جوان نظر آنگے آج معصوم لا نظر آرہے نے کل توڑے سٹھے دی زینت بندے نظر آنگے حضراتِ گرامی میں تھوڑے جے وقت دے اندر اور میرے فاضل بھائی مولانا سابر زہیر صاحب حافظ اللہ تعالی کوئی اپنے انداز نال بیان فرما چکے نے مگر حضرات توجہو میں کسی دا دلنی دکھانا چاندہ میرے تو سارے سینئر خطیب نے سارے بڑے پیارے خطیب نے اور بڑے اعلیٰ قسم دے خطیب نے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میں اتنی گزارش ضرور کرا گا اے سمبر و محراب تھے اے کرسیتے بیٹھ کے جیڑا قرآن کریم دی آیت پڑھی جائے کم از کم ادھے والوی قوم دی توجہ دلایا کرو اللہ بھلے کھا لگ جائے اور بات ہے اللہ ہو اللہ اور اپنا انوان جیڑا بیان کرنا چاہی دائے اے بیان کرن والے دی ذمہ داری ہے تھوڑے جے وقت دے اندر اپنا مافی ضمیر بیان کرے تو میں تھوڑے وقت اندر اگرچہ شور کوڑ شہر دے اندر بہت عرصے تو پڑے سامنے بڑے بڑے بیان کیتے گئے اور مجھ سمجھنا اے لی حدیثو ایک انوان دا ایک ہی انوان ہے اگر شہابہ اکرام دی عزت و عظمت دا انوان ہے صرف ایک ہی انوان ہے اٹھارہ سال بعد بھی موقع ملے اوہوئی انوان ہے اے کوئی اچھی بات نہیں میندی تالے بلمادہ کم ہے موتی تلاش کرنا اور میں آج دے اس ملاقات دی اندر بڑا اہم نکتہ تیرے گوش گزار کرنا چاہنا اوہ دی وجہ آج تیرے ملک دی اندر جمیں ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے سامنے نظر آ رہنے اور ختم نبوت تے باغیاں دا مقابلہ کرنوا تے مرکدی جمعیت این ادیر پاکستان اور این ادیر یوٹ فورل پاکستان دا ہر جیالہ میدانے عمل دی اندر آ چکا ہے اسے طرح تیرے ملک دی اندر صحابہ اکرام دے بارے اندر زبان درازہ دی بھی کمی نہیں ہے اور میں ابتداء اندر کہنا چاہنا صحابہ کیڑی جماعت ہے غور فرمانا اگر نفاز اسلام انوان ٹھیک ہے تو اسلام دی بنیاد صحابہ اکرام دی ہے اگر اسلام ہے تو صحابہ اکرام نے اسلام نو پوری کائنات اندر پھیلایا ہے اگر صحابہ نے تو اسلام ہے اگر صحابہ نے تو نماز ہے اگر صحابہ نے تو عقیدہ توحید ہے اگر صحابہ نے تو عقیدہ ختمِ نبوت ہے اور میرے دوستو مکدی مقامہ شورکوڑ دے روشل زمیروں اے جڑا قرآن تیرے مدارسی عربیہ دے اندر تیریاں علماریاں دے اندر تیرے قرآن دے اندر نظر آ رہے ہیں اے قرآن دو گتیاں والا ایک کتابی شکل والا میں دابِ نال کہنا آسمانہ تو اللہ نے اس انداز نال نازل نہیں فرمایا اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا بدر الدجا شمس الزہا منبع مہر وغفا خاتم الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو اے نا دو گتیاں دے اندر جو نظر آ رہی ہے کتابِ قرآن دی شکل اے سنداز نال نبی پاک نے بھی امت نو پیش بور بور پیش نہیں فرمایا اگرِ قرآن سچا ہے مل کے بولیے اگر قرآن آواز نہیں نکل رہی شور کوڑیوں تو آنڈی اگر قرآن ذرا ہور اچھی بولو اگر قرآن ہاتھ اٹھا کے کہیے اگر قرآن اگر قرآن سچا ہے قرآن نارعب ہے اگر قرآن بے عیب ہے اگر قرآن اللہ دا کلام ہے اور لارعب ہے اے قرآن دو گتیاں دی شورت اندر نہ رب نے اتاریا نہ مصطفیٰ علیہ السلام نے امت نو پیش فرمایا اے صحابہ اکرام دی محنت دا نتیج جائے اے صحابہ اکرام دی امانت دا نتیج جائے اے صحابہ دی دیانت دا نتیج جائے اگر قرآن سچا ہے مل کے بولیے نبی دے سارے صحابہ اگر قرآن سچا ہے محمد دی ساری جماعت سچی ہے اے ٹیم کٹ لیا جیے میرا ٹیم نہیں بہرحال توجہو اگر قرآن سچا ہے مل کے بولیے اگر قرآن حاجدہ نکتہ نوٹ فرماؤ پہلی تقریر اندر انداز نہیں ہے اگر قرآن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے لا ریب ہے اگر قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا محمد دی سارے صحابہ او بھی سچے نے او بھی اور صحابی کون اندائے آؤ جرہ حدیث مبارکہ اے لی حدیثوں اپنے اندر ذوق علمی پیدا کرو اے لی حدیثوں گپ ٹھاپتے گزارا نہ کرو اے لی حدیثوں خالی شیرہ نال کون دا بینا غرق نہ کرو دلائل تی دنیا نال بات کرو آج دلائل تی ضرورت ہے میڈیا دا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے دلائل نال بات کیجئے کون صحابہ جینے رب دے بھی پیارے لیں اور مل کے بولو محمد پاک دے بھی اچھی بولو محمد پاک دے بھی میں قربان جاؤں اللہ پاک نے عویت نہیں فرمایا اللہ فرما دے نے قرآن پاک دے اندر مولا کینات نے فرمایا اللہ ایک حضب اللہ اللہ فرما دے نے صحابہ میری جماعت ہے حضب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے اور آگے فرمایا اللہ پاک نے اللہ انہ حضب اللہ ہی ام المفلحول مفلحول اللہ فرما دے نے صحابہ میری جماعت ہے کامیاب صحابہ دی جماعت ہے آلہ دے افضل جماعت صحابہ دی ہے ام الفائزون صحابہ ام الراشدون صحابہ شور کوٹیا آمد الودی سے مبارکہ دی روشنی دے اندر آمنا دے لال علیہ السلام دی نبوت و رسالت والی زبان پاپ دے اندروں میں آج دشنا جاننا واں صحابی کون ہوں دے صحابی کون ہوں دے تجھے کاؤ گے تالے بلم کون ہوں دا میں گواں گا جامیہ تعلیم القرآن دیاں صفاتے بین والا قرآن دید پڑھن والا انہوں تالے بلم کہندے نے تجھے کاؤ گے حاجی کون ہے میں کماں گا سینے کعبات امتر بیٹھ کے بیت اللہ شریف دیا سے آرتا تھے توا کرن والا انہوں حاجی کہندے نے تجھے کاؤ گے کاری کون ہے میں کماں گا قرآن پڑھن والا انہوں قاری القرآن کہندے نے تجھے کاؤ گے شیخ الحدیر کون ہے میں جواب اندر کماں گا جڑا بخاری شریف پڑھان والا بسنا دے بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر دیا حدیثاں قوم نو بتان والا طالبان نو سکھان والا او جڑا بخاری پڑھائے انہوں شیخ الحدیر کہندے نے جڑا قرآن پڑھے انہوں قاری القرآن کہندے نے جڑا بیت اللہ شریف دا تواب کرے انہوں حاجی کہندے نے جڑا میدان کارزار اندر تلوار جگھ کے آ جائے انہوں مجاید اسلام کہندے نے تجڑا حالت ایمان اندر محمد پاک نو ویک لیندہ انہوں صحابی کہندے او جڑا نبی نو ویکھے انہوں بولتے ہیں انہیں آج بڑھے پتہ نہیں چاول نہیں کھوائے شور گھوٹیوں ذرا حلمت کرو جو جذبے اندر آؤ او صحابی کونے یاد رکھنا ہارا بندہ صحابی بن جائے گا جنہیں حالت ایمانان آمنا دلال ولوے کے آم ملکے بولو کی دے ولوے کے آم آمنا دلال ولوے کے آم بیبِ خدا ولوے کے آم مابو بے گبریا ولوے کے آم وزہا دے مکڑے والے ولوے کے آم والاسر دے زمانے والے ولوے کے آم جنہیں حالت ایمانان مصطفیٰ ولوے کے آم اللہ فرما دے نے میں صحابی بنا دیتا ہے اللہ واللہ جڑا جڑا صحابی بن جائے گا مولا فرما دے نے میں جہنم دیا گلوں حرام کرنے دا اعلان کر دی دا اور اگلا جملہ سنبھال کے رکھنا اللہ فرما دے نے جڑا جڑا مصطفیٰ دا صحابی بن جائے گا میں اعلان کرنا وہاں مولوی مولوی ید کر دا پنجاس سال گزار دے ہوئے مجاہ جہان کرے گا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا اللہ واللہ شیخ العدی بیان کرے فیصلہ قیامت نو ہوئے گا مصطفیٰ دے صحابیان دا فیصلہ زندگی دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اوہ کیڑا فرمایا مولا فرما دے نے رضی اللہ اوہ انہم ورزوان اللہ فرما دے نے صحابہ تے میں راضی صحابہ میں خدا تے راضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کون ہے آج جملہ یاد کر لے نو جوانا تو بھی یاد کر لے فلا بھائی کرام یاد کر لے میری امامہ بینہ اے بھی دماغ اندر بٹھا لے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ در جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو قرآن پڑیا منو قرآن دسیا کیتے فرمایا یا اے 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 اللہ حق تکاتے ہی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللہ اللہ فرما دینے ایمان والو اللہ بھائی کیتے فرمایا ساتھ بولیا کرو کیتے فرمایا در جاؤ اللہ بھائی نو مل جاؤ یا رسول اللہ تواڑا انوان صحابہ دے بارے سرکار نے فرمایا اللہ اللہ اے دو مرتبہ تسی بھی سارے جناہ مل کے جملہ دونا مرتبہ دہرالو اللہ 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 کو اٹھار جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوان فرمایا فیہ صحابی میرے صحابہ دے بارے اللہ پاکو لو ڈر جاؤ کیمہ نہ بڑھ دائے حضور فرما دے لے میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈر جاؤ میرے صحابہ دے بارے زبان نہ کھولنا میرے صحابہ دے خلاف کتابریاں نہ لکھنا میرے صحابہ دے خلاف زبان ترازیاں نہ کرنا میرے صحابہ دے خلاف ہیں اللہ واللہ غلطیاں دی کتاب نہ لکھ مارنا میرے صحابہ دے بارے اپنیاں دباننا نوں روک رکھنا اللہ اللہ فیہ صحابی میرے صحابہ دے بارے اندر زبان نوں تالا لالنا اے میرے صحابہ نے کھیڑے صحابہ اور لوگوں کوئی بچہ کسے مدر سے دے اندر تالے بیلم بنے گا صحابیوں نوں گندے نے جڑا مصطفہ دا شگرد بنیا غضور نے فرمایا فیہ صحابی میرے صحابہ دے بارے دار جانا اور یہاں نسبتی یہاں ہے شورکوٹیو صحابہ والویکھنا باد اندر صدیق والویکھنا باد اندر فاروق اعظم والویکھنا باد اندر جناب عثمان والویکھنا باد اندر حبشہ دے کالے بلان والویکھنا باد اندر نسبتِ مصطفہ والویکھنا پہلے بیکھنا نسبتِ مصطفہ والویکھنا پہلے بیکھنا سرکار والویکھنا سرکار کی نسبتا حیاء کرو اگر صدیق پیارا نہیں ہے مصطفہ والویکھو اگر نبی پیارا ہے اوہ دا صدیق بھی پیارا مننا پہے گا اگر نبی آلہ ہے اوہ دا پیلان بھی آلہ مننا پہے گا اے یا نسبتی ہے اور یا جڑی نسبتی ہے نا انہیں بڑے بڑے رنگ بھی خائنے پرچی سامنے آگئی میدنوں کی دساں بڑے بڑے رنگ بھی خائنے یہ نسبتیاں گلہ نے جدو جناب ازواج مطاراتا نمبر آیا اللہ فرما دے نے یا نساء نبی ہے لازت اللہ کا آہد من النساء یہ نسبتاں اللہ پاک نے مل پایا ازواج مالا بنایا یہ نسبت مصطفہ دیگا لے جدو جناب چادر دا نمبر آیا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ شور کوٹیاں نسبت مصطفہ دی وجہ نال ازواج مطارات آلہ بن گیاں نسبت مصطفہ دی وجہ نال ایمان والیاں چادر مصطفہ آلہ بن گئی نسبت مصطفہ دی وجہ نال مدینہ پاک بھی آلہ بن گیاں پھر مننا پاہ گاں اس نسبت دی وجہ نال میرے نبی دا ہر صحابی بھی آلہ بن گیا ہے ہر صحابی بلندوں بالا بن گیا تو کہیں گا دلیل کیے آمدنو ایک دلیل دینا چاننا روایہ ہاتھ اندر موجود ہے میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عوض پہاڑ دے تشریف لے گئے عوض پہاڑ جنہ نے ویکھا ہے میرے دو دولن گل جلدی سمجھا گی میرے آقا نبوت اور رسالت والے قدم پاک لے گئے عوض پہاڑ دے چلے گئے اور لوگوں پہاڑ وجہ تندر آیا کیڑا پہاڑ ہے علمانو پچھ لینا آمنا دلال نے فرمایا اے او پہاڑ ہے جیڑا میں محمد نال پیار کر دا میں محمد اس پہاڑ نال پیار کر دا حاضہ جابالویو حبو نعوانو حبو سرکار نے فرمایا میرے نالے پیار کرنوالا او شور کوٹیا میرے نبی اوہ پہاڑ دے چڑے پہاڑ آلہ بن گیا یہ پتھران دا پہاڑ اتنا آلہ بن گیا پھر داسنا اوہ صدیق اتنا آلہ ہوئے گا جدے کندیاں تھے حجرت والی رات میرا محمد بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور میرے دوست کو اصحاب بھی اے جیڑا جملہ ہے اس جملے میں صحابہ دا مقام بلند و بالا فرما دیتا آج دے دور دے اندر کوئی کہندہ اے صحابہ دے پارے تاریخی رواہ یادہ متعلق کرو این حدیث کہندے نے اگر صحابہ نو پرکھنا چاندہ اے صحابہ نو ترازو دے اندر رکھ کے وزن کرنا چاندہ اے تو لوگو صحابہ نو پرکھن واسطے تاریخ نو ترازو نو پرکھنا چاندہ اے میرے ربے کائنا دا پورے دا پورا قرآن لے کے آ محمد پاگ دا پورا فرمان لے کے آ تیرا صحابہ نو دولیا جائے گا قرآن اندر بیکھو نبی دے صحابہ نو حدیث اندر بیکھو محمد دے صحابہ نو اور قرآن صحابہ بس میں دو منٹہ اندر تنہ اندر گھل مکانا قرآن صحابہ اللہ پاگ دے پاگ پہ غمبر نے فرمایا فرمایا فَمَنْ آحَبَّا ہُمْ مَنْ فَابِ حُبِّ آحَبَّا ہُمْ مَنْ اُنَنْ عَالْ مُحَبَّد کرن لگیا میعار کی بنانا یا رسول اللہ فرما دے آپ نے فرمایا میعارِ محبَّد کیے نہ صحابہ دا حُسْنَ جَمَالْ مِعَارِ نہ صحابہ دے بُلند و بالا چبارِ مِعَارِ نے بلکہ فرمایا فَمَنْ آحَبَّا ہُمْ فَابِ حُبِّ آحَبَّا ہُمْ میرے معبوب نے فرمایا میری وجہ نال میرے صحابہ نال پیار کر آجے میری وجہ نال صحابہ نال پیار کر آجے میں محمد دی وجہ نال جے محمد نال پیار ہے نا صحابہ نال پیار کرنا پیگا اور کیڑے صحابہ میں قربان جاوا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی دا مقام ہے حدیث اندر آنگا ہے لَوْ أَنَّا آَحَدَكُمْ اَنْفَا قَمِسْلَ کیا بجا ہے برابری کیوں نہیں اس واسطے برابری نہیں ہے کہ محمد صحابہ نشبت مصطفیٰ دی وجہ نال اتنے آقا بن گئے کہ عوض پہاڑ برابر کسی میں خوئے نہ خرج کریے اور نبیدہ صحابی مُٹھ جاؤ خرج کرے عوض مقام نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا پھر مننا پہ گا کائنات والو صحابی کون ہے آمِ قرآن دی عید پڑا گال مُک جائے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعُوا عَشِدَا وَلَا الْقُفَار رُحَمَعُوا بَيْنَهُمْ تَرَاغُمْ رُقَانِ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا فِي مَا هُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ عَسَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّورَات وَمَسَلُهُمْ دوستو پہلے پی ایچ دی کرے گا پھر سند ملے گی دوستو تُو نماز پڑے میں نماز پنا تُو جہاد کرے میں جہاد کرا تُو علم بیان کرے میں علم بیان کرا تُو تحجد پڑے کوئی اور پڑے تُسی پڑھو گے پھر بھی قیامت والے دن تیرے عملانہ فیصلہ قیامت نُو ہوئے گا مگر سحابہ کیلی جماعت ہے قربان جامہ جڑے سحابہ اجے پیدا نہیں ہوئے توجہ توجہ کیلے سحابہ جڑے اجے پیدا نہیں ہوئے کیلے سحابہ جڑے ماما دیاں گودہ دی اندر اجے تشریف نہیں لائے کیلے سحابہ او جنہ جنمازہ نہیں پڑیاں لیکن اللہ اُنا دیا مثالہ دورات اندر بیان کر رہنے انجیل اندر بیان کر رہنے اور دی اندر پیغام ہے پوری کائنات دنیا واسکے لوگو صحابہ او جماعت ہے جنہ دے تجھ کرے مشرق دی اندر مغرب دی اندر جنوب و شمال دی اندر آسمانہ دی اندر زمیر دی اندر توجہ توجہ مسجدہ دی اندر مدارس دی اندر میرے دوستوں مدینہ پاک دی اندر صحابہ او جماعت ہے جنہ دے تجھ کرے تورات دی اندر انجیل دی اندر اور منو کیلین دے شور کھوڑ دے گنجور مسلمانو شور کھوڑ دے جیالے نوجوانو شور کھوڑ دے باہمت رسالو کیلین دے اگر صحابہ دا تجھ کرا توراتو انجیل دو نکالیا نہیں جا سکتا پھر ہر وہاں بھی دے سینے مچوں بھی صحابہ نو نکالیا نہیں جا سکتا انشاءاللہ قرآن اندر بھی صحابہ رہنگے انجیل اندر بھی صحابہ رہنگے تورات اندر بھی صحابہ دا ذکر رہ گا اور انشاءاللہ قیامت تک واستے اور وہاں بھی دے سینے اندر بھی صحابہ دا ذکر بلکل رہ گا کوئی مٹا نہیں سکتا ہو دی وجہ اے صحابی محمد دی جماعت ہے ہر بندے تھے اعتراض ہو سکتا ہے پر محمد کسے یار تھے اعتراض ہے نہیں ہو سکتا وہ آخر دعوت